موسیقی اس بار پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے سہری ہوتی ہے کہاں افتاری پر روزہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور یقین مانے نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے اور بڑے مزے سے بڑے تحمل سے اور بڑے پیار محبت سے روزے گزر رہے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے شو کی طرف آج کے ہماری جو دو سپیشل ڈشز ہیں ایک تو ہم بنا رہے ہیں نور کا بڑا زبردستہ کریمی پاستہ اور ساتھ میں ہم بنائیں گے ہمس اور فلافل ریپ ہمس اور فلافل ریپ بڑے مزے کی اور یہ اربیان ریسیپی آپ کو بتا ہے فلافل میڈل ایسٹن کانٹریز میں بہت زیادہ ان کے سٹریٹ فوڈ میں یا آپ ان کے فائی سٹار ہوتیلز میں بھی چلے جائیں بہت کھایا جاتا ہے جسا ہمارے پکوڑے ہوتے ہیں اس طرح ان کے فلافل ہوتے ہیں تھوڑا سا بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کو سکھاؤں گی پڑا ایزی ہوتا ہے اور ترس می آپ پکوڑوں کے علاوہ آپ کے پاس ایک ورائیٹی ہو جائے گی تو میں نے سوچا کہ نورمل فلافل بنانے سے اچھے کہ آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ورائیٹی کے ساتھ ان کا ریپس بنانا سے کھائے جائیں تو ہم نے اس کے زبردستے ریپس بنا دی اس کے اندر ہم تاہی نہیں ڈالیں گے چاہیں تو حمز بنا کے ڈالیں وہ آپ کی مرضی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اچھا جی شروع کرتے ہیں تھوڑا سب نور کے پارے میں بتاتے چلیں نور آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیوپ کی رینج اور سٹاک کی رینج کتنی زبردست اور وائیڈ ہے اور ایون اس کی جو کیچپ ہیں چلی گارلک سوسز ہیں ساری چیزیں بڑی زبردست ہیں اور بلیو می میرے خیال سے سب کے گھروں میں اس وقت نور سب سے زیادہ ایسا پروڈاکٹ ہے جو یوز ہوتا ہوگا آپ کو بتا ہے چکن کی پرائز اس وقت کتنی ہائے ہو چکے ہیں بلیو می میں گئی ہوں مارکٹ اور ایوز امیز تو سی کہ اچھا ابھی میں چکن خرید ہوں فروٹ کو ہاہل لگاو تو ہاتھ کام پر ہوتے ہیں چکن کو ہاہل لگاو پھر بیٹر حال یہ ہوتا ہے کہ اتنے آج کل کے اس طرح کتنے مہنگائی کے زمانے میں ایک نومکل چلنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ نور کے پروڈاکٹ پروڈاکٹس اٹھا لو اور ایک چکن کیوب is very reasonable اور یہ میکس یو ڈش آپ چاول بنا رہے ہیں پلاو بنا رہے ہیں پتال بنا رہے ہیں آپ کو بتائے بچے کس طرح کے ہوتے ہیں بچوں کو اتنا وہ پسند نہیں ہوتی ڈالے اور سبزیاں تو اس کو اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے ایک زبردستی فیل دینے کے لیے نور ہوتا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں زبردستا پاسٹا یوزنگ نور ان کا سٹاک ان کی کیوب کے ساتھ اور اس میں ہم چکن نہیں ہوس کر رہے ہیں سب آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ without chicken اور اس کی سوس بنا لیے ہیں اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں میں نے یہ پاسٹا بوائل کر کے رکھا پاسٹا کیس طرح سے بوائل کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہن پہ پاستا بوائل ہوگا اس پاسٹا کا نام ہے پہنے میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعد میں کچھ سوالات کروں گی اور جو سوال کا سہی جواب دے گا اس کو ایک ہم لوگوں کی طرف سے اینکس کا دلیکس ہند مکسر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں دو ہمارے بڑے زبردست ہیں سکو واؤچ 365 کے اپلیکیشن آئیں ہیں ہماری بڑی زبردست ان کے وہاں ہیں پہلے آپ کو پتہ ہے پہلے بکلٹس آتی تھی آپ اس کے سوفٹر فارم میں اپلیکیشن آگئی ہیں سو آپ جس یہ لیں گے اور جو بھی یہ جیتے گا وہ اپنے اس میں ڈالے گا اور اس در اپنے 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 انسٹال کرے گا اس کے اندر یہ اپنے ریجسٹر کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو buy one get one free کی آفرز ملیں گی بہت سارے اس میں food outlets ہیں کپڑوں کے outlets ہیں بہت ساری اور چیزیں آپ کو بہت فائدے مند ہوگا اور believe me اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ for example food کا یہ اس طرح سے کچھ حساب کتاب ہے کہ ہر چیز پر نہیں پر ان کی کچھ specific چیزوں پر آپ کو buy one get one free ملے گا ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتے چلیں ایک اور چیز اس کی ہوگی پہلے اپنے چولے چیک کر لے نا یہ کام تم نے پہلے چیک کیا نہیں چلیں سب تک ہمارا چولا چلتا ہے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ کھانا جا رہے ہیں آپ اپنا کوئی one plus لے جائیں اور مزے سے آپ انجوئی کر سکتے ہیں اپنے کھانے زبردستے لازیز کھانے آپ انجوئی کریں اور ساتھ میں آپ اس کا اپلیکیشن آپ ڈالیں گے اور یہ بہت چھوٹا سا اس کا پروسس ہے تو یہ تھوڑی سی ناولیج تھی اپنے چیزوں سے آپ کچھ کوششن آنسر بھی کروں گی آپ سے سوال کروں گی جو صحیح جواب دے گا اس کو یہ ملیں گے گفٹ ایمپرز ملیں گے آپ کو ایک اور چیز بتاتی جاؤں تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی جاؤں کہ یہ جو واؤچ 365 ہے یہ اسلام آباد میں کراچی میں پشاور میں اس تاکہ کچھ پنجاب سے ریلیٹڈ سٹیز میں آویلیبل ہے ساتھ میں کچھ سن سے ریلیٹڈ سٹیز میں آویلیبل ہے تو یہ بہت سارے لوگ آویل کر سکتے ہیں like all around پاکستان جتنے بھی بڑے بڑے ہماری سٹیز ہیں سب یہ لوگ آویل کر سکتے ہیں so let's see چلے it's a magic چل پڑیے ماری آگ آچا جی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں بٹر ابھی ہم بنا رہے ہیں کریمی پاسٹا ٹھیک ہے نور کا یہ کریمی پاسٹا is going to be one of your different fusion and favorite one ابھی صرف چیزوں کا تھوڑا سا ہم لوگ بھی دیکھ رہے ابھی آپ کو بتا ہے کہ شیف ساتھ بات نے ہم لوگوں کو join کر لی ہے fusion فود میں and I hope آپ کو ان کی recipes ان کی fusions پسند آرہ ہوں گے ان کا style even آپ کو ان کا uniform یا آپ میرا بھی uniform دیکھ سکتے ہیں change ہو چکا ہے I hope میرا uniform بھی کچھ بس ثوڑا سا change ضروری ہوتا ہے پیار بڑھتا ہے اور کچھ نہیں اچھا اب ہم کریں گے butter melt butter جس طرح سے melt ہونے لگ جائے گا ہم اس کے اندر garlic add کر دیں garlic ہم نے chop کر کے رکھا ہوا تھا بڑے مزیدار سی اور easy سی ریسپی ہے اچھا میں آپ کو پاسٹا کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا رہی تھی پاسٹا میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ نے پاسٹا الڈینتے بوائل کرنا ہے جیتا ایک کنی کچھا چھوڑنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور جس کا پاسٹا واتر ہے وہ آپ نے پھینکنا نہیں آپ نے پانی اُبالنا ہے اس میں آپ نے چکن کیوب ڈالنا ہے جیسی پانی میں اُبالا آئے گا آپ نے پاسٹا ڈالنا ہے اور آپ نے اپنا پاسٹا بوائل ہونے دینا ہے پھر آپ نے اس کو سٹرین کر کے پاسٹا واتر بھی رکھنا ہے اور آپ نے اپنے پاسٹا کو بھی رکھنا ہے اچھا یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ابھی ہم نے گارلک ڈالی تو گارلک خوشبوچ ہو نگ گئی ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں مشرویم وان بھی پاسٹا کیا پاسٹا چاہیے چلیں چلیں میں مشرویم سوٹے کرتی ہوں زبردست سوٹے ہم سوال کرتے آپ سے پیارا سوال یہ میں پوچھا اس پاسٹا کا نام میں بتائی تھا تو یہ پاسٹا اس کا نام کیا مشرویم ہمارے پیارے سے سوٹے ہو گئے اب اس کے اندر ہم add کریں گے ہماری تو اسی flavoring اب flavoring کیا 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 ہے flavoring میں ڈال رہے ہیں chicken powder کس کا نور کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا سا پاکٹ ہے اس کی پرائزنگ بھی لکھی ہے پاکیجنگ بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کتی پیاریسی اس کی پاکیجنگ ہے everything is so nice about it اچھا جو پاوڈر ہوتا ہے اس کو آپ فوراں سے ڈال کر لائک آپ اس کی کوئی بھی ڈش مزے سے بنا سکتے ہو ویسے اس کی دیکھیں یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے آرام سے اس کو rip کرنے والا سو آپ اگر کوئی سزر نہیں بھی use کرنا چاہتا تو ضرور نہیں ہے سو ہم اس کو تقریباً ون ٹی سپون لیں گے فور دہ فلیورنگ اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں سے لیا اور یہ ہم نے اس میں آٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا جی اچھا جو اس کی نور کے جو کیوبز ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹائم لگتا ہے گھلنے میں کیونکہ وہ کیوب فارم میں ہوتا ہے تو آپ کو پہلے سے پانی میں جس طرح اس میں نور میں کیوب پاسٹا وارٹر میں ڈال دیا تو وہ گھل گیا اس کے بعد پھر ہم نے پاسٹا ڈالا تو وہ پوری اس نے فلیورنگ دے دی ہمارے پاسٹا میں تو جو کیوب ہوتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے اور جو پاوڈر ہوتا ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اس کا یہ نور کا کیوب اور پاوڈر کا ڈیفرنس اور آپ کو پھر سے تورا سا انفرمیشن میں دیتی جاؤں دینے سے میں سال بھی آٹ کر لیتا ہے سالٹ آٹ کر لیا آپ آٹ کریں گے آج سالٹ اب دیکھیں آپ نے پاوڈر ڈال دیا آپ نے کیوب ڈال دیا تو آپ سالٹ بھی تنا ڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کے اندر آٹ کروں گی ہمارا ہماری جو ہے نا یہ ہماری کریم اندن ہماری چیز کریم پہل ہم چیز ڈالتے ہیں اس کے اندر اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس کے پاسٹا ووٹر تاکہ تھوڑا سا کریمی اور گریوی گریوی ٹیکشور نا اس کا بن رہا ہے زبر آسا ٹھیک ہے پاسٹا ووٹر اب اس میں آٹ کروں گی تھوڑا سا سای سٹاک اور مزیدار سا پاسٹا ووٹر اس کا ہوگا آچھا آپ پہ 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 آپ نے جتنا پاسٹا بنانا اس کے ہساپ سے آپ نے اس کے اندر use کرنا پاسٹا ووٹر بڑا اکنومکل ہے اور دیکھیں چکن کی پرائزز آپ کے سامنے ہیں سبزیوں کی پرائزز پرائزز آپ کے سامنے ہیں سو آپ نے جب گھر میں کھانا بنانا ہے تو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کھانے کو اچھے سنجوئے کریں سو آپ نے کیا کرنا آپ نے نور کا چکن پاوڈر کرید لیں یا اس کی کیوبز کا لید ٹھیک ہے اور بڑے مزے سے آپ کے گھر کا پورے گھر کا کھانا ایسے لگے کہ آپ نے چکن کا سالن بنایا ہے بہت سارے لوگ تو کرتے بھی ہیں میں تو ہر کھانے میں میں سوال کر جواب دونے چاہتی ہوں وائٹ صورت پاسٹا پاسٹا کا نام کیا ہے شیپ آف پاسٹا یہ تو کیا کرتے ہیں ہم سلنڈی والا پاسٹا بھی بولتے ہیں ملائی میں ابھی بتایا تھا می نمی پاسٹا بھی میں ابھی بتایا تھا زینب میں ابھی اس پاسٹا کا شیپ کا نام آپ کو پاسٹا پاسٹا کی شیپ ہوتے ان شیپ کے الگ نام ہوتے تو اس لئے میں انفرمیشن آپ لوگوں کو دینا چاہی رہی ہوتی ہوتی بسی لی کہ آپ لوگ پتا ہو کہ اگر یہ پاسٹا ہے ابھی آپ جائیں نظر سرچ کر 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 کہ اس شیپ کا نام کی آپ مقصد ہوتا کہ جتنی انفرمیشن آپ تک پہنچ آسکے ہم پہنچ ائیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تو اگر وہ ہی ڈیلیور صحیح سے نہیں ہوگی تو پھر ٹی وی شوز کا کیا فائدہ اس پاسٹا کا نام میں پھر سے ریپیٹ کری ہوں پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے اس کے اندر آٹ کری ہوں جس کا نام ہے پینے اس پاسٹا کو کہتے ہیں پینے پاسٹا جس طرح چوڑا سا ہوتا ہے that is فیٹی چینی پھر جو جس کا فلاور سا بنا ہوتا اس کو فار فیلے کہتے ہیں جس سے ہر پاسٹا کے شیل پاسٹا الگ ہوتا ہے سب پاسٹا اس کے اپنے الگ الگ نام چلیں ایک اور کوششن کر لیتے ہیں ایک تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھ لیا کہ پاسٹا کا نام کیا دیکھیں کتنا خوبصورت اور زبرد سا پاسٹا مارا ریڈی ہے اور اس کے اندر ہم نے کوئی چکن می آٹ کی ہے اس کے اندر میں صرف چکن کیو چکن سٹاک تھوڑا سا بلیک پپر صال ماشروما اور یہ پاسٹا جو میں نے بنایا یہ بلیو می آپ جب ریشوران میں جائیں گے تقریبا آپ کو یہ پر پلیٹ اتنی پڑے گی جتنے میں اپکے ایک پورا دیچ کی پاسٹا گی آپ بنا سکتے ہیں سو دو try آن اس ریسیپی اس ریلی ویری تیسٹی یمی اس میں میں نے چیز یا موزرے لیوز اس میں میں نے کریم چیز آٹ کی اور کریم چیز بھی فیوریت پالی چلیں ہمارا پاسٹا زبردستا ریڈی ہے تھوڑا ہم لوگوں کو لیکویڈی رکھنا چاہیے بڑ اگر آپ بنا رہے اس طرح سے جس ریم چیز یوز کرتے ہوئے تو پھر آپ نے اس کو لیکویڈی نہیں رکھ پھر آپ چیتہ ٹھک رکھیں کہ مزیدار سا لگے گا اس کا ٹیسٹ اتنا فٹ قسم کا ڈیویلپ ہوگا اس طرح سے چلے جی ہماری ریسیپی ریڈی ہے میں پانی اوبال کر کر نور چکن کیوب ڈال دیں پھر پاستہ شامل کریں نون سٹک پین میں مکھن اور تیل گرم کر سلائس مشرویم اور لیسن سوتے کریں پھر چیز کریم کریم اور چکن کیوب فلیور پاستہ وارٹر شامل کریں ساس گاڑی ہو جائے تو کالی مرچ ملا دیں اب پاستہ کو ساس میں ڈالیں آخر میں ڈش میں نکال کر چپٹ پارسلی اور پامیزان چیز سے گانش کر گانش پرٹ کے ساتھ سرف کر دیں موسیقی